وستی کشمیر کے بڑھگام زلہ کے بھیرواں میں سائبر کرائم بیداری ریلی کا کیا گیا انعقاد ناظرین کرام آپ کو بتا دے کہ آج بھیرواں بڑھگام میں سائبر کرائم کے بارے میں عام لوگوں میں بیداری پائدہ کرنے کے لیے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں سائبر تھریٹس جھرائم کی مختلف اقسام جیسے شناکتی چوری، کریڈٹ کارڈ فراڈ، ڈاٹا چوری، سائبر سٹیڈنگ، او ٹی پی فراڈ وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا ریلی پرومینٹ سوشل ایکٹیویسٹ مزمیل محمود نے جینیس کلاسز بیرواں کے تاؤں سے مناخت کی ریلی میں تحصیل دار بیرواں آلیا تبسم، ایسے چھو بیرواں کے علاوہ بچوں، یوٹس سوال سوسائٹی کے ممبرز کے علاوہ ٹریڈرز فیڈریشن بیرواں کے صدر نے شرکت کی اور یوٹس شیئرہ ہواں السلام، لانو اوروہ پرومینٹ سوال سٹیڈرزaters اور ساسی خلال رکھوں diğer میں بہت زیادہ حصول کر رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں بھی ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کہیں پر بھی پیسہ ڈبل نہیں ہوتا ہے پیسہ پیڑوں پر نکرو ہوگا کہ کوئی بولے کہ آپ 20 روپے تو خورس کا 40 ہو جائے گا اس سے سب سے کامل سکیم جو چاہرہا ہے وہ OTP سکیم چاہرہا ہے ہمیں ایک فون آتا ہے ان فاکت بوجی بھی آیا ہوگا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے کہ آپ اپنے OTP شیئر کرے کیونکہ آپ کے کچھ details نہیں ہیں یا کچھ ایسے کر کے آتا ہے تو یہ جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں یہ میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے OTP شیئر کیا ہے اور at the same time کیا ہو جاتا ہے ان کے اکاونٹ سے سارا جو پیسہ ہے transaction ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ دیکھ رہے ہیں تو scammers ان کو locate کرنا بھی مشکل ہوتا ہے یہ scammers کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے اس لئے اس میں ایک سب سے جو اس کی remedy یہ ہی ہے کہ ایک evidence program create کیا جائے جیسے ابھی ہمارے social activities جو ہے مزامل محمود صاحب نے کیا ہے ایک rally مکالی جو میں بچے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو بچے ہیں یہ ہمارا future ہے یہ ہمارا nation ہے یہ ہماری ہوتھ ہاتھ چیز یہ ہی ہے اس لئے ایک evidence create کی جاری ہے جس میں سائبر crime کے بارے میں انہوں نے ایک rally conduct کی جس میں ہاتھ پراکہ سائبر crime کے بارے میں ایک general evidence create کیا اور اس کا جو ہے اس کو روکنے کا طریقہ جیدے کہ آج ہم نے ایک online scams اور cards کے رگارڈنگ کے ایک rally نکالی یہ جو rally ہے یہ ہم نے ان collaboration with genius classes بیروا کے ساتھ انہاگات کی یہ جو rally ہے یہ ہم نے man market بیروا سے man Boston بیروا سے تیسیل آفیس بیروا تک کی جس میں قریباً 100 سے زیادہ بچوں نے اس میں participate لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی youthful society کا بھی اس میں اہم رول رہا ہے اور traders federation کے president جو ہے حاجی صاحب ان کا بھی ایک اہم رول رہا ہے اور اس ریلی کا یہ مقصد ہے کہ جو آج کل ہمارے وادی کشمیر میں online frauds scams ہو رہے ہیں دن با دن ہمارے کشمیری نوجوان ہمارے بھوڑے بھوزارک ان scams کے اوپر فز جاتے ہیں تبھی کسی کو OTP آتا ہے پھر وہ OTP دیتا ہے تو ان کی bank accounts کو کھالی کیا جاتا ہے تبھی کسی کو یہاں کے ایک جو انڈیا کے ایک خودی بڑا شو ہے وہاں بنے گا کرورپتی وہاں سے ایک fraud ایک call آتی ہے کہ آپ کرورپتی بنے ہیں کہ آپ ہمارے account میں اتنا پیسہ deposit کرو اور پھر ہم آپ تک یا گھاڑی یا کچھ پیسہ دے دیں گے ایسی لوگ کو لالج دے کر لوگ کو فسایا جا رہا ہے تو ہم نے ایک society کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں ایک awareness اس لیے ہم نے ریلی کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عبادی کشمیر کی پہلی رہلی ہوگی کہ جو ہم نے organize کی یہاں پر ان کلابوریشنی جینس کلاسز بھی رہا اور ہمارے کشمیری جو ہے وہ بلکل short term ہم short cut میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ hard work نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ بلکل short cut میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہمارے کشمیر میں یا اس سے پہلے بھی انڈیا میں کافی سارے ایسی سکیمز ایسی سکیمز ہم پونسی سکیمز یا پائرمیٹ سکیمز کے نام سے جانتے ہیں پونسی سکیمز ایک ایسی سکیم ہوتی ہے جس سکیم میں کسی انڈیجوال کو انویسمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ان کو دبل پیسے دینے کے لیے وہ بھر سم ٹائم کے لیے وہ بولتے ہیں کہ ہم آپ کو دبل پیسہ پروائیٹ کر رہے ہیں دوسری سکیمز ہے جو پائرمیٹ سکیم پائرمیٹ سکیم میں آپ کو انویسمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور پھر اس میں ایک لوگ کا نیٹ ورک کرنا ہوتا ہے پھر ان کے طرح آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو یہ سکیمز جو ہے یہ پونسی سکیمز پائرمیٹ سکیمز یہ اس سے پہلے بھی تھی ہمیں ان سکیمز سے اوپر بچنا ہے تو اس زیمن میں میں بہت شکر گزار ہوں SDM بیروہ ڈاکٹر تافی کامت گازی صاحب کا جنہوں نے ہمیں اس میں پرمیشن ایلو کیا ہے ساتھ ساتھ میں تیشلدار بیروہ ڈاکٹر آلیات آباسم اور ایسے چو بیروہ ڈاکٹر بھدسی نسیر صاحب اور یوٹس والل سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ تاریخ بڑھ صاحب ان کا میں بہت شکر گزار ہوں جن کے وصادت سے ہم نے اس پروگرام کو کامیہ بنا ہے ایسے ایویرنس کیمپ سکھاری نہ کی صرف سبڈیجن بیروہ میں ہونے چاہیے بلکہ پورے دیسٹکس میں ہونے چاہیے